دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے کیوں ہم غلامان احمد رضا ہے بھر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں بھر چاہے تو ہم سے جیتا نہیں موضوع ہے اور اس عبارت پر ہمیں اعتراض ہے وہ عبارت تو میں پڑھ تو سنا دیتا ہوں پھر اس پر دعوی پر دوں گا یہ حفظ الایمان کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی اور اس سے صفحہ نمبر سولہ ہے اس پر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مختصہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریاف صلی اللہ علیہ وسلم عمر یہ ہے اس غیب سے مراد باز غیب ہے اگر باز علوم غیبی مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی یعنی بچے وہ مجنون یعنی پاگل بلکہ جمعی حیوانات تمام جانوروں چوپائوں وہ باہر ان کو بھی حاصل ہے یہ عبارت ہے شرف علی تھانوی صاحب کی جس سے جو ہے حضور علیہ السلام کی شان میں توہین لازم آتی ہے تو یہ عبارت ہے یہ موضوع ہے زیرے بیس اسی عبارت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور گفتگو نہیں ہوگی کسی اور موضوع پر ٹھیک ہے جی یہی موضوع ہے نا جی جی اچھا جی اب یہ جو موضوع ہے عبارت ہے اس پر میں دعویٰ پیش کر دیتا ہوں دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے عیلم پراک کو اس میں جانوروں پاگلوں شفائوں رزیل چیزوں سے تشبیل دی گئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی توہین لازم آتی ہے اس عبارت کی وجہ سے لہذا یہ عبارت بھی اس کا خانہ ہے اور جس کی جو عبارت ہے یعنی اشرف علی تھانوی وہ بھی اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں کافر ہیں یہ دعویٰ ہے آپ اس پر جوابیں دعویٰ پیش کر دیں کہ آپ کے نزدیک یہ عبارت کیا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سرائے کی طرف چلتے ہیں جو یہ جو عبارت ہے اس عبارت کا آپ نے درمیان پیش کیا ہے اور یہ کتاب کے ہمیں جس پر مختصر ہی لٹی گئی ہے جی ٹھیک ہے اب اس سے پہلے ہم یہ سوتے ہیں کہ یہ کس پس منظر میں بیان کی گئی ہے کس سوال جواب کے تحت پیش کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اولاں تو ہمیں پیش کرنے کی مراد کو جاننا ہوگا کہ کس پس منظر میں یہ بات بیان کی گئی ہے جی دوسری بات یہ کہ جو آپ نے لفظیں ایسا سے جو اس کے اوپر شبا اور شک ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ترہا ہاتھ پیش کریں گے کہ کیا دوسرے حضر نے بھی اس پر اکتمال کیا 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 ہے یا ارد کے اندر لفظیں ایسا بول کر کیا مراد کیا جاتا ہے آپ کے یہاں پہ حضرت حضرت آپ کے یہاں پہ سوری سی حوات سائد زیادہ ہے حوات جاوک کی ٹھیک نہیں آ رہی ہے کچھ ٹھیک کر سکتے آپ اس کو ہواد زیادہ ہے میں تھوڑا باہر میں تھا اس لئے اس لئے کے اندر زیادہ ہی شور ہو رہا ہے اس لئے میں تھوڑا باہر آیا تھا اچھا پھر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ یہ آواز پچھی آئے ٹھیک ہے اس لئے بھی رکھیں جی 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 کر میں ہمیں یہ دونے باتیں سامنے رکھ کر کے تو اس کے بعد میں اس نسلے کو حل کرنا ہوں گا اور تیسری بات سنیں گے آپ کہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ثانوی رحمت للالی کے دل یہ خول ہے کہ حضرت ثانوی رحمت للالی کے اس شک کے اور اس طبعے کی وجہ سے پھر کسی دوسرا کاذر نے کہا کہ اس طرح ہونے کی وجہ سے یہ شک آتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی عبارت کو چیئے مراد ہے کہ مراد نہیں ہے مراد بھی انہوں نے واضح کی اسی ہمیں یہاں پر وجہ ہوں ٹھیک ہے جی یہ تین باتیں ہمیں سامنے رکھر کی سن نہ ہوگا آپ نے جو کہا کہ میں نے عبارت دوری پڑی ہے تو آپ جو ہے وہ پوری عبارت اگر پڑھنا چاہے تو آپ پڑھو دیں میں نے یہ کہا کہ عبارت کا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا پس منظر نے عبارت پیش کی گئی جس پس منظر میں بھی پیش کی گئی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کے علم پاپ کو رزیل کیزوں سے تشبیح دی گئی ٹھیک ہے جی تو اگر یہ تشبیح دی ہے یہ اگر سیاہ کو سباق پڑھنا کے بعد یہ تشبیح ضائب ہو جائے تو آپ بتا دیں کہ اس عبارت کی اس لائن سے یہ تشبیح ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی دیوازات ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی نہیں کریں گے ابھی موقع ہے آپ کے پاس آپ اس پر اپنا دعویٰ پر ہی سرما دیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رزیل کیزوں سے حضور علیہ السلام کی علم پاپ کو تشبیح دی گئی ہے اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے آپ اپنا دعویٰ دعویٰ کمکلیٹ کر لیں اور اس پر حکم واضح کر دیں پھر انشاءاللہ سرائی کی درک چلتے نہیں مناظرہ یہی سروح ہو جائے گا یعنی حضرت سانی رحمت اللہ علیہ میں اس سوال کے جواب میں یہ کہا تھا اور یہ جو کہا تھا جیسے حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے اب رہی بات یہ ہے کہ علم غیب کلی ہے جو جزی ہے تو کلی تو ہونے سکتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کی مخالف ہیں رہی بات جزی ہے یعنی جزی علم غیب ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو علم غیب کہا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی علم غیب ہے یعنی کم چیزوں کا تلیہ آدھ ہے ان کو بھی علم غیب کہہ دینا چاہیے پسے پتا یہ سلائے کی الزامی جواب تھا حضرت کا کہ بعض غیب جاننے کی وجہ سے آپ کو علم غیب کہنا درست ہے تو پھر بعض علم غیب تو ہر جاندار کو بھی ہے اسے تبار سے حضرت نے یہ بات پیش نہیں کیا اچھا تو حکم کیا ہے اس پر اس حبارت پر آپ کے نزدین حکم کیا اسے تبار سے حضرت نے بلکل درست ہی کہا تھا اور پھر سنیئے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کیا دی تھی کہ حضرت کے سامنے جب دوبارہ بات پیش کی گئی کہ آپ کے اس بات سے اس طرح کا خلجان پیدا ہوتا ہے تو پھر حضرت نے اسی عبارت کو سیند کر دیا تھا یہ جو عبارت ہے آپ آپ کے پاس کے ذمیمان ہیں ہاں میرے ہاتھ میں موجود ہے میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بات میں انہوں نے چیز کیا اس عبارت کو حضرت کرنے کا حکم دیا کہ یہ عبارت میں چھاپنا ہاتھ سے میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں آئندہ سے یہ عبارت سائے کرنا ایسا ہے کہیں پر حضرت ایمان کے آپ صفحہ نمبر 32 اور پلٹ کر کے آخر میں دیکھ لیجی وہاں پر یہ پوری کی پوری عبارت ہے بس شروعات کلنا جو شبہ ہوتا ہوں شبہ کو تحسن کر کے نکل کیا گیا ہے چلے جی آپ کا جواب دعویٰ نہیں بات یہی سے جو ہے وہ مناظرہ پر شروع ہو جائے گا جواب دعویٰ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل شریعت اور اسلام کے مطابق عبارت ہے اور یہ بالکل اس میں کوئی کچھ آتی نہیں ہے یہی آپ کا جواب دعویٰ ہے اور میں نے کسی اتبارت سے کہا ہے میں نے کہا اصل برد آتا ہے علم غیب کی وجہ سے یہ بات توالوٹا دا اور حضرت ایمان تلالیم اجزامی جواب کے اتبار سے یہ بات کہی ہے اور اس بات کی میں نے آپ کے سامنے وضعات کھول کر کے بہن کر دی جس کی وجہ سے آپ کو پورے علم ہو گئے کہ حضرت خانم نے کس پس مندر میں یہ بات بہن کی ہے چلے اب آگے بڑھتے ہیں شرائط مناظرہ کی طرف آ جاتا ہے دعویٰ جب آپ دعویٰ ہو گیا ہے دعویٰ معای یہ تھا کہ یہ اس میں حضور علیہ السلام کے علم کو اور زیل چیزوں سے تشبیح دی گئی ہے لہٰذا ہے اس سے حضور علیہ السلام کے شاہر میں تونین لازم آتی ہے یہ غصہ خانہ عبارت ہے اور جو لکھنے والا ہے کافر ہے یہ دعویٰ تھا آپ کے جواب دعویٰ یہ ہے اگر مختصر کیا جائے کہ اس سے کوئی تونین لازم نہیں آتی اور یہ شریعت کی مطابق بالکل ٹھیک عبارت ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہاں صحیح بات ہے ٹھیک ہے چلے اب آگے بڑھتے ہیں دعویٰ ہو گیا جواب دعویٰ ہو گیا موضوع ہو گیا اب شرائط مناظرہ کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شرط جو آپ کو جو ہے وہ منظور ہو تو اسے بلکل آپ کو اسے اظہار فرمائیں گے اور اگر کچھ ترمیم کرنی ہو تو بلکل آپ کو حق ہے کہ شرائط جو ہے نا وہ فریقین کی رضا بندی ہی سے تائے کیے رات ہے ٹھیک ہے پہل شرط یہ ہے کہ گفتگو تائے شدہ موضوع پر ہی ہوگی موضوع سے انحراب شکستی کی دلیل ہوگی اے نا موضوع سے ہٹنا نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا اور یہ میں انشاءاللہ واتف پر آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں عبداللہ بھائی کو کر دیتا ہوں وہ آپ کو کہہ دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جی اچھا دوسری شرط نمبر دو ہے دوران مناظرہ وفی حوالہ جات بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں جن علماء سے مسئلہ کا تشخص قائم ہوتا ہے غیر معتبر یا کسی انفرادی رائے کسی کی انفرادی رائے کو قبول نہ کیا جائے گا ٹھیک ہے شرط نمبر تین ہے اکابرین کے نام عدب سے لے جائیں گے نام بگاڑ لے یا ان کو برا بھلا کہنے پر دو بار تنبیہ کی جائے گی نہ ماننے پر اس کی شکست مانی جائے گی نا ہم لوگوں کوشش کرنا ہے کہ عدب کے دائرے میں بات کیا جائے نا جی 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 دونوں فریق پر لازم ہوگا کہ کسی بھی کتاب کی کوئی عبارت پڑھنے سے پہلے خیلی مناظر کو حوالہ پرسنل میں سنڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی جس چیز کی یا جس چیز کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے جو کتاب آپ کے پاس نہیں ہے جس کے سین آپ کے پاس نہیں ہے تو بات بیان کرنے کے بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی جی صحیح ہے اچھا پانچ دورانے گفتگو ادھر ادھر کی بات موضوع سے احراف سمجھی جائے گی اور فیش کلامی اور ایک دوسرے کے نام بگاڑنے پر تنبیح کی جائے گی اس کے بعد جو ہے نہ ماننے پر اس کی شپس کا اعلان کیا جائے گا چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ فریقین دونوں شروع پی جو ہے نا پانچ پانچ منٹ بات کریں ٹھیک ہے جی تو شروع میں جو ہے بہت کچھ بولنا ہوگا تو شروع میں دونوں فریقین پانچ پانچ منٹ بات کریں اور ایک دوسرے کی باری میں بولنے کی اجازت نہ ہوگی اگر کسی جانب سے جھوٹ یا کسی فریق کی جانب سے کی گئی بات سے کوئی غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو ٹوپنے کی اجازت ہوگی ٹھیک ہے اسے علاوہ اس کو ٹوپنے کی اجازت نہیں ہوگی شرط نمبر سہت ہے کہتے گفتگو دونوں فریق کی رضا مندی سے کتنی دیر چاہے کی جائے گی کسی کو بھی افیار نہ ہوگا کی بات اتنی دیر ہوگی یا جو ہے اتنی دیر ہوگی جب تک دونوں فریقین راضی ہیں بات ہو سکتی ہے جیسے آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ چاہے تو کل بھی کریں گے پرکوں بھی کریں گے ہے نا کوئی پابندی مجھے آج آخری شرط یہ ہے اچھا ایک یہ بات ہے کہ مناظر کا بھی تیجور ہم لوگ کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ ایک بڑا میرے پاس ہے کہ اگر اس کو ہم لوگ یوٹیوب پہ کریں تو آسانی بہت زیادہ ہوگی اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو ایک لنک بھی جائے گی آپ اس کے کنکت ہو جائیں گے اب اس کو اوپن کریں گے تو کنکت ہو جائیں گے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے ابھی ابھی تلحال آپ یہی چلایں اس کے بعد میں اور انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم آئیں گے سامنے اور وہاں پر بھی انشاءاللہ تصریل بیت سوں گی سن لے پہلے بعد میں پھر آپ جو ہے بالکل راضی ہو جا تو انکار کریں پہلے سن لے پوڑی بات تو اگر آپ یوٹیوب پہ تشریف لاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں آپ کو صرف ایک لنک بھی جائے گی آپ اس سے پہلے کروں گے تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ آ جائیں گے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر آپ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو بھائی میری مرضی ہے میں چاہوں تو ہمارے کسی بڑے ذمہ دار عالم کو لے پر آؤں آپ سے بات کرانے کے لیے اور اگر میں چاہوں تو میں خود بات کرلوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کے یہاں پر کسی بڑے ذمہ دار کو اگر لانا چاہیں تو آپ بھی لات سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو خود بات کرلیں ٹھیک ہے یہ ایک بات ہوگی میرے رذیب یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کال سے اچھا ٹھیک ہے بس یہی بات ہے نہیں سمجھا ہوں گے جس جگہ پر میں ہوں اسے تو بہت سے یوٹیوب والا چیز نہیں رہے گا اور دوسری بات ہی ہے کہ میں نے آج سے کسی سے یعنی یوٹیوب پر میں نے بحث کی بھی نہیں ہوں اور کسی کا مقابل بھی نہیں ہوا تو مجھے پتہ ہی نہیں وہاں کی کیا نوئی تراتی ہے اس لیے یہ سمجھتا ہوں آج چیزی پر ہو جائے اور آئیں گا دے سنوں گا کہ وہاں پر کیا نوئی تراتی اور چیز تر ہوتا ہے پھر وہاں پر انشاءاللہ سبھی تصفیلی بیس تصفیلی بیس چیزی نوئی مہاں پر بھی رہو شاید ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری شرطیں آپ کو مزدور ہیں طرف ایک یہ ہے کہ یوٹیوب پر ابھی آپ نہیں آنا چاہتے وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ اور یہ جو ہم لوگ باتے کر رہے ہیں کیا نام ہے عبدالقادر بھائی پھر ہم لوگ باتے کر رہے ہیں ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ اس آڈیو کو جہاں چاہے شیئر کر اپنے سوچل میڈیا پر نہیں پر بھی شیئر کرنے کی نوئی نہیں ہے کہ ہماری باتوں کو دبا دیا جائے اور اپنی باتوں کو زیادہ وائرل کیا جائے یا اس طرح ہے کہ اس طرح ان کو سیٹلائٹ کیا جائے کہ بس اپنے ہی تشیر ہو وہ دوسری سامنے کی بالکل تحصیر ہو کما حق اس طرح وظاحت کرنے کی اجازت رہے گی اس لئے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سی دفعہ اس طرح یعنی کیسے کیسے برے القاب کی ساتھ ان کو توضیح ان کے ساتھ میں القاب لگا لیتے ہیں پھر ان کی تشیر کرتے ہیں تو یہ بالکل اس کی ساتھ میں توہین ہے اور نہ مناتے ہیں اخلاقی فریضہ بھی جو ہے ہر کسی کے جائی ہے ایک سیانت نہ کرو اس میں اگر فریق مخالف نے دلائل کے جوابات دیئے ہیں تو اس کے دلائل کو ہٹا دینا اور اپنے ہی دلائل کو لگا دینا یہ تو اخلاقی طور پر صلی گری ہوئی بات ہے تو اللہ سبارک و جالہ اس سے حفاظت فرمائے ٹھیک ہے چلیں گے اچھا اب یہ بات ہے عبدالقادر بھائی چونکہ آج شام سی کے ٹائم میں بات ہوئی تھی ہیں لوگوں کی تو ابھی تھوڑا سا مطروف ہوں توڑا سا مجھے اور بھی ضروریات ہیں اگر آپ منادرہ سنجھیں تو آج ہم لوگوں نے دعویٰ جواب دعویٰ موضوع سرائیت منادرہ سنجھ کر لیا ہے یہ بات ہم لوگ کل سے شروع کریں رات میں نو بجے ایسے ہی حاضر ہوتے اور جتنی دیر آدھے گھنٹے کونے گھنٹے بات چلا لیتے ہیں انشاءاللہ پھر کل اور فی کا پڑ جائے گا میرے رائیں ہیں کہ ابھی شروع ہوئی جائیں اگر جہاں دیچ میں بات ٹپک کیے تو وہاں کل سے اوڑا آگے لے لیں گے جیسے کہ آپ کے پاس میں وقت ہے جیسے کہ سات آٹھ دس منٹ تک وہاں سکتا چلنے بھی جئے نہیں میرا میرا مسئل یہ تھا جب اس لیے کس کی اگر سے مجھے اس بندے میں اٹھ کر رکھا ہے آپ کے حوالے سے ایک دن آپ کو فون بم بتایا تھا ایک دن آپ سے پہنچتے نہیں تھا آج مسئل سے آپ کاملے بھی آئے ہیں تو پھر بھی بات ادھوڑ ہی رہ پا رہی ہے جبکہ اثر بات میں پھری تکسی کی بات ہوگی تھی کہ انشاءاللہ جہاں تک بات چلے گی اور اس کے بعد میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ادھر کی مشمولی ہے تو میں آپ کو فری کر رہا ہوں انشاءاللہ ساڑے نو یا نو پہنچتیس پہ نو چالیس تک میں یہ ساڑے نو نو چالیس تک چو آپ کی مجھبوری ہے دینی آم طور پر میں اکتے رہا ہوں میں تو فری رہا ہوں گا انشاءاللہ کیونکہ وہ پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے آپ سے بات ہوئی کب نہیں ہوئی آپ پہلی بار میرے سامنے آج ہی آئے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو ہے میرے اور بھی کام ہیں اور میں بالکل ہی منا سکار جیتا تھا یہ بات جو ہے خراب ہوتی گی پہر میں نے وعدہ کیا تھا کہ چلے بات ہو جائے گی تو میں نے سوچا کہ دعوہ موضوع دعوہ جوابی دعوہ چلے لیتے ہیں کل انشاءاللہ میں شروع کی جائے گی اللہ انشاءاللہ بات شروع کرنے جہاں تک بہت ہے کہ وہاں تک جب آپ کو ارزینٹ ہو جائے گا تو وہاں ٹھیک ہے میرے پر اسے ہی جازت چلے لیتے ہیں چلے لیتے ہیں پانچ منٹ سے ہے میرے پانچ ٹائم ابھی نومیت ہو رہے ہیں ساڑھے نوم بجے تک انشاءاللہ کر لیتے ہیں بات باقی پر اس کے بعد انشاءاللہ کل شروع کریں گے نو بجے سے جی 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 ٹھیک ہے تو آپ جو اثر بات جو میں نے بات کہی تھی کہ آپ اللہ حضرت کو ملکوز بھی سامنے رکھیں گے اور جن کو کہاں کو لو کرتے ہیں ان کو کہاں کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے رہے ہیں جو آپ پہلے بول رہے ہیں اچھا ٹائم کا تاج کر لیں شروع کے تو پانچ پانچ منٹ کی تنسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر شروع کرنے سے پہلے آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں ورنہ پھر میں اپنے ٹائم سے رو کرتے ہیں جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تو یہ ہیں کہ ہم پہ آناب کو فولو کرتے ہیں تو ان کے یہاں کفر لگانے کی کیا صورت ہوتی اور کس وقت منجاش نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے رہے گا دوسری باتیں ہیں کہ جس منجے پر ہم کفر کا فتوہ لگا رہے ہیں اس منجے اس تیئے کی چیز کو دیکھیں گے یا اس کے آج پیشے دوسری اس کے مراد کو بھی دکھا جائے گا کہ اس منجے کی اصل مراد کیا ہے یا یہ منجا اس کا حقیقت میں قائل بھی ساتھ نہیں تھا کہ ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے اس کے پوری وضاعت ہمارے سامنے ہونے کے بعد ہم اس کے پر کفر کا فتوہ لگائیں گے یہ دوما پر ساتھ نہیں جی تو بالکل صحیح بات ہے لیکن جو بھی آپ اس کو پیش کر رہا ہے آلہ حضرت کی کتاب یا خوبہ آلہ حضرت کی کتاب آپ نے پیش کرنی ہے آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو پہلے وہ کتاب ہمیں بیجنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ وہ بات کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہم نے انشاءاللہ عزو بجل ہمیں بات کرنی ہے تو اس کا پہلے ہم آپ کو بھیجیں کہ کتاب آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ عزو بجل تاکہ آپ اس کا سیاق و سباق بھی پڑھ سکیں ایسا نہیں کیسے ایک پیج کی فوٹو ہم نے کچھ سے بھیج اگر افیل پلے تو کوری کتاب بھیجتے ہیں ہے نا تاکہ سیاق و سباق بھی پڑھا جا سکے اور جو ہمارے پاس دلائل ہیں ہم نے وہی بات کرنی ہے تو اس میں آپ چاہیں اللہ حضرت کی عبارت پیش کریں جائے کبھائے اناس کی کریں یا جو بھی ہمارے مہتبر علماء ہیں ان میں سے کسی کی بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کافر اس وجہ سے ہے تو آپ کہہ نہیں اس میں ساویل کی کنجائش ہے اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل میں آپ لگائیں بلکل بے شک لگائیں لیکن کتاب بھیجیں پہ لیں ابھی جو میں نے دو باتیں کہیں اس سے آپ اتفاق نہیں رہتے کیا اللہ حضرت اللہ حضرت نے جو لکھا ہے اللہ حضرت نے لکھا ہے لیکن جو کچھ بھی ان میں لکھا ہے اگر آپ اس کو جو ہے اپنی دلیل میں پیش کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو بھیجنا ہوگا میں دلیل میں پیش نہیں کر رہا ہوں میں سب سے پہلے اس کو واضح کرتا ہوں کہ ہم جس کچھ ہنسی کو فولو کرتے ہیں اور بالخصوص تمہارے اللہ حضرت بھی اس کے قائل ہیں تابعی بات مستقام ہو جائے اور تمید قائل ہو جائے پھر ہم اس کے ماتحد میں رکھر کے حکم چلا سکیں یعنی اگر کسی کے کفر سے کسی کے قول سے کفر لازم آتا ہے تو جب تک اس کا انتظام اس کے ثابت نہ ہو جائے حکم اس قائل کو کافر نہیں کہیں گے ٹھیک ہے جی اہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کے قول سے کفر لازم آیا تو ہاں ہاں میں نے یوں کہا تھا کہ کسی کے اندر ملنام افیصد کفر کی وجوہات ہے لیکن یہ ایک مجھے ان کے کفر سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ پائی جاری تو ملنام افیصد کو ان کو ترک پر ایک وجہ اسلام کی وجہ کہ ان کو مسلمان ٹھہرائے جائے کہ ان کو کافر نہیں ٹھہرائے جائے یہ فتح و عربیاء کے اندر بھی موجود ہے اور وہ کا حقہ یہی مسئلت ہے انہوں نے یہ کہا اسلام یادو اور یو لاکت ہے تو میں نے کب منا کیا ہے میں نے کب روکا ہے آپ پر الزام نہیں لگا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی فقاہ کا تھا اب اس کے تحت ہمیسے نہ ہو انشاءاللہ جو فقاہ اس کے مطابق ہی چلنا ہے اللہ نے چاہا تو اور ویسے بھی حضور سجد علیہ حضرت نے بہتر وجود تقریباً اسمائل دیلوی کی کفر پر لگائے ٹھیک ہے جی تقریباً مستقیم کی عبارات بھی پیش کی تقریبیت علیمان سے عبارات بھی پیش کی چتر وجوہ کفر اس سے گنوا ہے لیکن اس کے بات بھی تکثیر شخصی نہیں کی کہا کہ میں اپنی زبان کو روکتا ہوں ٹھیک ہے ریزن کیا تھا کہ مول سے کفر تو لازم آ رہا ہے لیکن اس کا التزام ثابت نہیں تھا کیونکہ حضور سجیدی آلہ حضرت سے پیلے ہی دنیا سے پیلے گئے تھے ٹھیک ہے اب باقی نہیں بات یہ اشید احمد بن گوہی بغیرہ کی تو یہ سارے حضور سجیدی آلہ حضرت کے بلکہ التزام کر لیا ہماری عبارت بلکل ٹھیک ہے التزام ہو گیا اس کا تب کفر دیا گیا انشاءاللہ دوران منادرے بات آئیں گی انشاءاللہ دلائل پیش کرنے ان کے کفر پر انشاءاللہ جو بھی 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 انشاءاللہ جو بھی ہم دلائل پیش کریں جو بھی بات کریں گے اس کا انشاءاللہ کتاب آپ کو بھی جیں گے اس کی فوتوز بھی بھی کسی چیز کے آپ بھی پابند ہوگے جی ٹھیک چالیں جی اب بات کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ آمد لا ترفعو اسواد فاق صوت النبی ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کی آوازوں پر بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ فَجَهَي بَعْضِكُم لِبَعْض انتحبت آمالکم مَا انتُم لَا تشعرون کہ تم جو میرے حبیب کو ایسے مت پکارا کرو جیسے آپ اپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو اللہ تبارک وطاللہ شام بیان کر رہا ہے اور آدام بیان کر رہا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بارگاہ تھی ویسے تو بارگاہ یہ جو رہنہ کا کلیمہ تھا یہ اپنے معنی میں ملکل صحیح تھا صحابہ اکرام اچھے نیجات کے ساتھ میں اکاہ کرتے تھے کہ رسول اللہ یہ آیت فرمائیے ہمیں بات سمجھ نہیں لیکن اسی کلیمیوں کو لے کر جو یہودی تھے وہ اس کا معنی بگاڑ کر بیان کرتے تھے اور ان کا غلط مطلب لیا کہتے تھے تو اللہ نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا کہ ایسا لفظ جس سے دوسرے جو دشمن ہیں وہ گستافی کے پہلوں نکال بھی سکے تو ایسا کلمہ بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور پہلے سنا ہی کروں ٹھیک سے ان ضرور نہ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہ ہے ولی کافرین آداب علی ٹھیک ہے تو خارج اسلام ہو جاتا ہے آپ کسی تذکیر کی حوالی بات ختم ہونے کے بعد آپ جی جی آئندہ سے آپ کوئی اور پین لے کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے جو بھی میری بات آپ کو قابل اگر لگے گی وہ نوز کر لیں گے پھر اپنی ٹرم میں بلکل اظہار کر کمائیں گے ٹھیک ہے اس کے عمال برباد ہو جائیں گے کسی بھی مسلمان کے عمال برباد کب ہوتے ہیں جب اسلام سے نکل جائے کوئی ایسا گناہ بتا دیں آپ کہ کسی گناہ کے وجہ سے کسی کے عمال ہی برباد ہو جائے ساری زندگی کے برباد ہوتے ہیں جب وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اب جب ہمیں پتا کہ حضور کی بارگاہ اتنی عالی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت کوئی عامیان انداز نہیں کر سکتے اب پہلی چیز سے کہہ رہے ہیں کہ حضور کو عالم غیب کہا جانا چیئے جواب جو دیتے ہیں شرف علی صاحب اگر اگر مقول صحیح ہو تو دریاف صلی اللہ یہ ہے یعنی پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیب مراد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ہی کیا تخصیص تخصیص مطلب یہ ہے عبدالقادر بھائی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سو لوگ ہیں سو لوگوں میں سے اگر جو 99 لوگ وہ کام کر سکتے ہیں کوئی ایسا کام ہے جو ننانبی لوگ کر سکتے ہیں اور ایک بندہ کوئی ننانبی لوگ نہیں سکتے ہیں اور ایک بندہ ہے کوئی وہ کر سکتے ہیں تو اس بندے کو تخصیص حاصل ہو گئی ان سب میں صرف یہی ایک ایک بندہ ہے جو کام کر سکتے ہیں اور اگر وہ سارے کے سارے کو کام کر سکتے ہوں تو پھر تخصیص بات کی نہ رہی یہ تخصیص کا معنی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم جیبی بہائم کے لئے بھی حاصل ہے یہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں شعبالوں کی طرح کہہ دیا اسے جو مسئلہ کو بیان کر رہے تو وہ اس کو الگ رہ گیا کہ علم غیب ہے کی نہیں جو یہاں پر جانوروں پاگلوں کی طرح کہتے ہے حضور علیہ السلام کی علم غیب کو اسے حضور علیہ السلام کی شان میں توہین لازم ہے لہذا اس سے یہ اسلام سے خارج ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنی بات کر لیں اولاً تو یہ کہ جو آپ نے عبارت پیشتی ہے تو آپ نے یہ نفذ تخصیص ہوگی رہا ہیں تو آپ کو پورا پس منظر کے ساتھ نظر بیان کرتے نمو فاتھ پور حضور صلی اللہ علیہ 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 کہا جائے یا نہیں مولانا کی جواب کا حاصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام تو اللہ پاک نے اتنے علوم فرمائے ہیں کہ کسی 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 ایک بار آپ مائک سے قریب مو کر لیں آپ کی آواز میں بہت زیادہ اپنے اتنے علوم فرمائے کہ کسی کو اس نے علوم عطا نہیں کیے گئے لیکن یہ بار سندر رہی آپ میں سندر سامنے آئے جہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے پڑھ کر بتا دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ جانور کاغلوں کی طرح کھا ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے جہاں سے آپ چاہیں پڑھ لیں میں دیکھ دی رہا ہوں کتاب یعنی شورٹ میں بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے آپ کی جو رائے ہے وہ تو حجت نہیں ہے میں نے کتاب پڑھ لی ہے میں کہتا ہوں کہ جانور پاغلوں سے تشبیر دی ہے شرح حریف جانور پاغلوں سے حضور علیہ السلام کی علم پاغ کو تشبیر دی گئی آپ مان سے اس کو رہا ہوں کہ اس کا پورا پس مندر دیکھیں گے جب نہ پوری بات سامنے آئے گی بیچ میں سے بات لیں گے آپ کو کیا سمجھ جو ادھوری ہے نا سباہ کا کتاب ہی سے پڑھ کے بتا دیں یہ میچارہ جہاں سے پڑھ چاہے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا خصم مندر کیا ہے حضرت آنوی رحمت علی سے تین سوال کی گئے تے قبروں کو تازیمی کرنا چیسا ہے دوسری یہ کہ قبروں کو تواف کرنا کیسا تیت رہی کہ حضرت علی سلام کا عالم غیب کہنا کیسا ہے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا اور یہ جو حضرت نے جواب دیا تھا اور یہ فرمائے تھا کہ حضرت علی 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 غیب یہ حاصل ہو یہ تو ہے نہیں کیونکہ قرآن حدیث کی مخالف قرآن خود ہی کہہ رہا اللہ پر خود فرمانے کہ آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں اسی طرح اور بھی دوسری بہت سارے آیت ہیں جس اندر اللہ پر فرماتے آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں اب رہی بات یہ ہے حضرت علی 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 سلام کو کل تو نہیں تھا بلکہ بعض غیب کا علم تھا اب اگر بعض غیب کی وجہ حضور علی سلام کو عالم غیب کہا جائے تو لفظ بعض کے اندر تو اور بہت سارے جانور وغیرے بھی شریک ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ نہ تو سارے اللہ کی مخلوق اللہ کو جانتی جانتی ہے تو ان کے پاس میں بعض علم تو آ ہی گیا علم غیب بعض تو آ ہی گیا اس اعتبار سے بعض علم غیب جانور کو بھی ہیں سلام اللہ جیسا حضور علیہ سلام کو تھا ایسا تو جانور وغیرہ کو بھی تھا تو ایسے سے بھی حضرت نے وضاحت کر دی تھی کہ بعض یہ کہا کہ حضرت آپ کے اس عبارت سے ہمیں اشکال ہوتا ہے اور اس طرح دل کے اندر خرجان آتا ہے جو صلی اللہ بھی حاصل جو چاہیے کہ سب کو عالم وغیر بھائی جائے حضرت علیہ لفظ ایسا کی وجہ سے جو تشبہ ہو رہا تھا اس کو بھی حضرت کر دوسرے بار ایسی حضرت علیمان کے حضرت میں یہ بھی لکھوا دیا دیا ہے اور دوسری باقی ہیں کہ میں دونوں جب ان کے سامنے یہ بارت پیش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس دوسری بند خود اس کا کس طرح خائل ہو سکتا ہے آپ نے آج سے نہیں دیکھا اور نہ یہ ہو سکتا ہے تو اب جو بھی chrub دیتے ہیں اور یہ خطہ ورزیوی کے اندر لکھ رہتے ہیں اور مجید یقین ہے کہ تمہیں اس بات کو پڑھنی بھی لیا اور تمہیں اس بات علم بھی ہوگا ہوگا ہوگی بات نہیں ابھی ہوئی نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت خود حضور علی السلام کا علم غیب یعنی کلی علم غیب کا قائل مانتے کی نہیں مانتے ہیں تو اس بارے کے اندر بھی مسئل متعردد ہے اور تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ علم غیب ہے غیب کی نسبت کون سیلن کی طرف کی جاتی ہے ذاتی یا عطائی کی طرف جس کے اندر بھی آپ آلہ حضرت جان بات یہ جو آلہ حضرت ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ علم ذاتی کے قائل ہیں علم عطائی نہیں ہے علم غیب مطلقا جب علم غیب کی کی بولا جاتا ہے علم ذاتی ہی ہوتا ہے علم عطائی نہیں ہوتا کہا لکھا یہ جی کہا لکھا یہ اس کے حوالے میں آپ کو بہت سی دور پیش کر رہا ہوں اگ منٹ میں آپ کے پاس کتاب ہے آلہ حضرت مکمل ہوگئی اور بھی کچھ باقی ہے میں سنچ رہا ہوں کہ اس کی کوئی وضاحت کر ہی دوں باقی 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 مکمل ہوئی گئی ہے باقی ختم کرتے ہے ویسے 10 منٹ کی بات تھی لیکن آپ نے اس سے کھیں زیادہ ڈائم جا گئی بارہ منٹ شاید آپ نے بولا ہے بارہ لوگوں کی بات کری تھی میرا خیال ہے شاید برابر بولے آپ حق صاحب مجھے خامس کر لے تا میں خامس بھو جاتا ہے کوئی بات نہیں بہتر ہے آپ کی پوری بات آجائے آجائے دوری بات مجھے پہلی بات ہم نے بھی کر لی ہے پہلی بات آپ نے بھی کر لی ہے اب یہاں سے دو دو منٹ کی بات ہوگی ٹھیک ہے جی چونکہ میں کہا تھا عبدال قادری بھائی آپ نے بھائی 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 رات میں 9 40 تک بات ہوگی کریب صحیح کہتا آپ نے یہ کہتا تو اب ہم دس ہو گئے ہے اور بات رکھے ہم دوسروں کی پوری ہو گئی ہے اب کل سنو کریں تو یہ آپ کی بات ہے آپ نے بہت سارے آپ نے تقریر کی ہے جواب نہیں دے رہا لیکن اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں نے پوئنٹ ہوگی کیا رہا تو اس پر انسان جب جل بات کروں گا اللہ نشات ہو اور اپنی ترمی میں آپ جو بھی